فرانسیسی صدر ایمانو المیکرون کی اسلام مخالف بیان پر فرانسیسی صفیر کی دفتری خارجہ طلبی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فرانس کے صفیر کو دفتری خارجہ طلب کر کے توہین آمیز خاکوں پر احتجاج کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسلام مخالف بیانیے کا فوری نوٹس لے ان کا کہنا تھا کہ اسلام مخالف بیانیے پر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کسی کو حق نہیں کہ مسلمانوں کی دلازاری کرے وزیر خارجہ نے کہا کہ فرانس کے صدر کے گہر ذمہ دارانہ بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے نفرت کے جو بیج بوئی جا رہی ہیں ان کے نتائج شدید ہوں گے اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو اسلام مخالف معاد پر پابندی لگانے کیلئے خط لکھا تھا وزیر اعظم عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف معاد پر بھی ہولو کاؤس جیسی پابندیاں لگائی جائیں انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا معاد سوشل میڈیا اور فیس بک پر پھیلایا جا رہا ہے ایسا معاد نفرت انتہا پسندی تشدد کو ہوا دے رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے کچھ ممالک میں مسلمانوں کو شہری حقوق حاصل نہیں جبکہ کچھ ریاستوں میں مسلمانوں کے لباس سے لے کر عبادت تک سے محروم کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشائد کی اجازت سے اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے فرانس میں اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنے کی سازش ہو رہی ہے موسیقی موسیقی